بھئی جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے ایک بار پھر سے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں جی ہاں اور اس بات کے لیے میں کہ آج جرور میں سٹوڈیو سے کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد نشت طور سے میں آپ کو پنجاب میں دکھوں گا پہلے پنجاب اس کے بعد پھر اتر پردش اور بہت جل یعنی اگلے ہفتے میں آپ کو پنجاب میں میدان میں گھومتا ہوا جیسے آپ چاہتے ہیں وہ اسے ہی نظر آنگا لیکن آج کی جو باتچیت ہے جو ہنگامہ ہے جس پر بحث ہے اس بحث کی اور اشارہ ہے اور اشارہ یہ کہ جس طرح سے مارشلز کے ساتھ کیا گیا دروبہ بار جو کہنا ہے اس کو لے کر سوال ہے اس کو پر بارہ جو سانسد ہیں جو راجے سبا کے ہیں اور میں آکر دیکھ رہا تھا کہ شاید سب سے بڑی کاروائی ہے اس سے زیادہ بڑی کاروائی کہیں راجے سبا میں نہیں ہوئی ہے جس کو نلمبن ہے اور ستر کے لئے نلمبن ہے اسی کو لے کر پوری باتچیت ہے اور اسی کے ہنگامے کو لے کر آج ہم یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ تو بس صرف اشارہ بھر ہے اصل مقصد کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بحث کرنے سے پہلے ہی کل ملا کے مقصد ہے چناؤ جو ہونے ہیں اور اسی کے لے کر سارا ماتھا پچی ہے لیکن بات یہاں پر بن سکتی ہے اور وہ یہ کیونکہ دیش کی سب سے بڑی پنچائت ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے تو کیا معافی مانگی جا سکتی ہے یہ معافی مانگ لینے سے بات سلجائی جا سکتی ہے یہاں پر بھی ایک بات ہے لیکن راہول گاندھی نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کس بات کی معافی اور کیوں معافی اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کرا دیتا ہوں قریم شکلہ جی جو بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چرن سنگھ ساپرا صاحب کانگریس کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ ان مہمانوں کا چہرے سے ہم روبرو ہوں دیکھوں ان کو لیکن اس سے پہلے جو دو چہرے سب سے مہترپونڈ جن سے ہم اپنی ڈیبیٹ کا آگاز کرنے جانے پہلا جوشی جی اور آدھیر رنجن چودری دونوں کو پہلے سنتے ہیں اس کے بعد آگاز کرتے ہیں ٹیبل ناچنے کے لئے ہے ہاؤس مارشل کو مارنے کے لئے ہے ہاؤس وشلہ کے بجانے کے لئے ہاؤس ہے اور اس نے کرنے کے بعد بھی ہم نے بار بار یہ کہا آپ چھما مانگو آپ پسچا تاپ وقت کرو کم سے کم ہم نہیں کریں گے یہ کہہ ڈیموکرٹیک ایٹیٹوڈ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے آگے نہیں ہوں گے یہاں کوئی جمیندر یہ راجہ نہیں ہے کہ ہم بات بات میں ان کو پہ پکرے اور معافی مانگیں یہ معافی مانگنے کا کیوں یہ جبت دستی کیوں معافی مانگانے چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں شنکہ ہے یہ سب سے باری بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کی بہوبولی ہے یہ بہوبولی سیاست ہو رہے ہیں اس کو ہم بہومت کی بہوبولی آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ بہومت کی بہوبولی کے دوران اس طریقے کی حاملہ ہو رہے ہیں یہ ہمارے لوگ تندر کے لیے بڑا خطرہ پائدہ کر رہے ہیں بحث جس پر ہو سکتی ہے یا جس پر باتچیت ہو سکتی ہے ویسے تو اس پر تباہم ساری بحث ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہیں گے لیکن جو دو چار شبد ہیں وہ آپ نے بھی پکڑ لی ہوں گے اور وہی ہے کہ دومکرٹک ایٹیٹیوڈ یعنی پوسچرینگ جو ہے وہ اس کو لے کر سوال ہو اس کو لے کر بات ہے بہوبولی بہومت کے بہوبولی یہ ایک شبد کا استعمال ہوا اور کیا جمیدار یا راجہ یہ شبدوں کا استعمال ہوا دومکرٹک سی میں ان شبدوں کا تو کوئی مہات تو ہے نہیں لیکن بہرحال جیسے مہمانوں کا تعریف کر آیا تھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں چرن سنگھ ساپرہ صاحب بہت چھوڑا سا سوال ہے اور وہ یہ کہ معافی مانگ لی جائے اور اس کے بعد صدن شروع ہو جائے اور کیونکہ صدن زیادہ مہاتپون ہے دیش زیادہ بہت مہاتپون ہے مدے زیادہ بہت بڑے ہیں مہاتپون ہے لہٰذا معافی مانگی جائے سکتی ہے چیئے سے جناب چرن سنگھ ساپرہ صاحب دیکھیں پرتیق جی جہاں جہاں زد ہے جبردستی ہے شڑیانتر ہے بی جے پی بتائے کہ یہی لوگتنتر ہے یہ سمیدھان کے پریمی ہونے کا نوٹنکی کرتے ہیں لیکن پرجا تنتر کی پرجا تنتر کا چیرہرن بھی کرتے ہیں یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے اور جس طرح سے اب یہ معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ معافی کس چیز کی مانگنی ہے پچھلے سیشن کے اندر جو گھٹنا گھٹی ہے اس کی سزا آپ اس سیشن میں دے رہے ہو یہ جان بوچ کر دے رہے ہو کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر بارہ ہم سانسدوں کو نلمبت کریں گے تو نشنت روپ سے جو وپکشی پارٹیاں ہیں وہ شور مچائیں گی اور یہ سیشن ہوگا نہیں یہ سرکار یہی چاہتی ہے یہ نہیں چاہتے چرچہ کرنے کیونکہ یہ سوالوں سے ڈرتے ہیں ساپرہ صاحب مجھے ایک شبت کا استعمال آپ نے کیا ساپرہ صاحب بات کہنے کا حق ہے آپ کو پورا میں ٹوکنا نہیں چاہتا پہلے معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے لیکن مجھے ایک بات پر تھوڑا سا آپتی اور آپتی تھوڑی نہیں بڑی آپتی ساپرہ صاحب آپ نے کہا کہ لوگ تنتر کے نوٹنکی کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں نوٹنکی ہو رہی ہے بلکل جس طرح سے یہ سرکار پچھلے سات ورشوں کے اندر اٹھتر آڈیننس لائی ہے یہ لوگ تنتر کی نوٹنکی تو ہو رہی ہے رائٹ سر پریان شکلہ جی ناریو پلیز ریسپونڈ ناریو پلیز ریسپونڈ یہ کس طرح سے دوپیو کر رہے پورے آپ اتحاس دیکھ لی لیے سوہ تنتر بھارت کا کوئی بھی سرکار اٹھتر بار آڈیننس نہیں لائی ہے سات ورشوں میں یہ موڈی سرکار کا ہی ریکارڈ ہے اسی لئے میں نے کہا ہے رائٹ سر پریان شکلہ جی مجھے تو آپتی ہے اس شبت پہ میں نے اپنی درج گھرا دی پریان شکلہ جی جی دیکھیں اب آپ کی آپتی ہی بتا رہی ہے کہ آپتی جنک باتیں جو ہیں نہ کیول صدن میں نہ کیول سڑک پر نہ کیول ویبرش میں لیکن سروتر جو ہے آپ آپتی جنک ویوہار ہی جو ہے یہ کانگریس کی پہچان بن گئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جو وہ ڈیمکریٹک ایٹیٹیوڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں پوششنگ آپ کی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ راجیو گاندھی جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بہت گڑھ پڑ تھا جب انہوں نے 1989 میں جب ٹھککر کمیشن پر بہت شروع ہوئی اور 64 لوگ سوا سانسدوں کو ایک مست وپکش کے نلمبت کر دیا گیا جب 413 ستہ پکش میں اکیلے کانگریز کے سانسد بیٹھے تھے اور وپکشی سانسدوں کی سنکھیا بمسکل جو ہے سوا سو ڈیڑھتا ہوا سوا سو کے ایسپاس ہوتی تھی اٹھتر اوڈینس پہ کر کریا اٹھتر اوڈینس پہ کر کریا سانسدوں کو نلمبت کر دینا دیکھیں میں بیچ میں آپ کے بول نہیں رہا تھا عبدرتہ نہ کریں ساپرا جی میں تو بہت صحیحیم سے آپ کو سن رہا تھا میں عبدرتہ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اٹھتر اوڈیر عبدرتہ ہی کر رہا ہے یہ جو یہ آپ نے عبدرتہ شبتوں کا بھی پریوک کیا اور عبدر بہوار بھی کر رہے ہیں آڈینس کا جو پراؤدان ہے کیا یہ الوکتانتریک ہے یعنی ہمارے سمیدھان نرماتاؤں نے جب عدیادش کا پراؤدان کیا تھا تو ہمارے سمیدھان نرماتا لوگگتانتریک کر رہے تھے دکٹر راجندر پرساتھ کو اس کا گھیام نہیں تھا کہ لوگتنٹر کیا ہے ڈکٹر بابا ساہب امیٹ کر کو لوگتنٹر کا گھیام نہیں تھا سردار پٹل کو لوگتنٹر کا گھیام نہیں تھا راجہ جی کو لوگتنٹر کا گھیام نہیں تھا لوگتنٹر کا یا گھیام شریمان راہول گاندی سے پراؤلب ہوا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہریا ہے چہر Barack یا پلیز رسپاند آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں ہر وشے کے اوپر اگر وہ وشے پارلمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جاتا دوسری کمیٹیوں میں ڈسکشن کے لیے چلا جاتا تو میرے خیال سے یہ ایک ورش تک کسانوں کا آندولن نہیں چلتا ساڑھے سات سو کسانوں کی مرتیوں نہیں ہوتی لکھنپور کھیری کے اندر چار کسانوں کے اوپر سے گاڑی کے پائیے نہیں نکال دیا جاتے یا پھر کسی کسان کو پیٹا نہیں جاتا یا پھر نفدیب سنگھ کو گولی نہیں ماری جاتی جس کا ٹریکٹر پلٹ گیا تھا یا پھر ہریانہ میں اے ڈی ایم نے جو آدیش دیئے تھے کہ کسانوں کے سر پھوڑ دو یہ درشن نہیں ہوتا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کو سمویدن شیل ہونا چاہیے یہ سرکار سمویدن ہیل ہے یہ لوگ تنتر نہیں ٹھوک تنتر چل رہا ہے اسی لئے یہ مافی بھی اسی لئے مانگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ صد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہو بلی سرکار ہے یہ سرکار جو ہے اپنے پیسے کے دم پر اور اپنے بل کے دم پر یہ چلانا چاہتے ہیں یہ صد ہو رہا اس سے 66 میں اندرہ جی کے سمیے میں جب گولیا چلوا دی تھی گو سیوکو پہ وہ ٹھوک تنتر نہیں تھا کیا ہاں تو تو اس پر اگر آپ چرچہ کرنا چاہتے تو میں بیاپک روپ سے میں اس پر پورے بیاپک روپ سے بیاپک روپ سے بیاپک روپ سے تیار ہوں پرتیق جی آپ تیار ہیں پرتیق جی آپ یہ کسانوں کا کسانوں کا سبجیک چھوڑ کر کے اور یہ پارلیمنٹ کا سبجیک چھوڑ کر کے پرتی کرنا چاہتے ہیں کہ شہر ہے اس سے پارچا بھیבע głos اللہ کیا پرتی کرے کہ آپ کو نہیں دیکھyyiewaan شوہر کیا شہرция شمال شمال شوق شہر کو لائنگا مجھے لگتا ہے دہر سے آدھرنی سپرا جی آدھرنی سپرا جی دہر سے میری بات سنیں گے انہوں نے کہا کہ سیلیکٹ کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ بل جانا چاہیے تھا اور بل پر جو ہے چرچہ ہونی چیتی سیلیکٹ کمیٹی میں پھر بل آنا چاہیے تھا آپ کی جانکاری کے لیے سپرا جی بتا دیں کہ 1989 کے پہلے سیلیکٹ کمیٹی کے پاس کوئی بل جاتا ہی نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ پنڈی چوہ اللہ لہروں ہٹلر وادی تھے شریمتی اندرہ گاندی ہٹلر وادی تھی شریمان راجی گاندی ہٹلر وادی تھے شریمان ویشونات پرتاب سنگھ کی جب ملی جولی سرکار کیندر میں آئی اور جب اکیلی کوئی پارٹی کسی بھی پیچے بول رہے ہیں پھر بیچے بول رہے ہیں پرتیق جی پرتیق جی پرتیق جی میں آپ کی بحث چھوڑ کے چلے گا یا تو میں چلاؤں سب کے بیچ میں آپ یہ کہیں یا تو اب میں چلاؤں بیچ میں گلا فار پرتیو گیتا میں تمہیں آیا نہیں ہوں میں آیا ہوں ایک سوست ویمرچ میں تو 1989 کے پہلے کرپا کر کے آدھرنی سفرہ جی آپ سنسدی پرمپراؤں کا گہرہ آدھیان کر کے میں نہیں ہوتا بیچے 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 ناپ ہو رہے ہیں گہرہ آدھیان کر کے کرپا کر کے بتائیے پنڈی جوہالال نہرو کے سولہ ورشوں کے آٹھرہ ورشوں کے کارکال میں 1946-1964 کتنے باماملے جو ہیں سیلیکٹ کمیٹی کے پاس گئے کتنے بل شریمتی اندرہ گاندی کی سمیں کتنے باملے سیلیکٹ کمیٹی کے پاس گئے شریبان راجیو گاندی کے سمیں کتنے باملے سیلیکٹ کمیٹی بھی گئے سنیل یادو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیل جی یہ کہا جا رہا ہے کہ کسان تو اٹھ جاتے یا اٹھ جاتے لیکن آپ لوگوں کا جو پروگ چاپروگ شروب سے جو سمرتھن حاصل ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ راجنیت یہ جو آگے ہے بڑھتی رہے تو لگتا رہا ہے یہ مسئلہ جسے کہ چناؤ جو ہے اتھر پردیش کا وہ کسی طرح سے پکش میں کیا جائے یا اس کو کہیں نہ کہیں یہ کہنے کا موقع ملے ہاں بھائی ہاں وپکش کی اپستیتی موجود ہے تنیل یادو جی دیکھیں پردیش جی بات ہو رہی ہے کسانتی اور لوگ تنتر تو لوگ تنتر تو اپنے دیش میں ہیں کیونکہ ہم آپ اگر بات کر رہے ہیں ٹی وی ڈیویٹ پر ایک دوسرے کے سوالوں کو لے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں یہی لوگ تنتر ہے ہاں یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ لوگ تنتر کو کمجور کرنا چاہتے ہیں جو اڑیل روئیے کے لوگ ہیں کہ آپ آٹھ بجے آتے ہو راشت کے نام حاصر کرتے ہو اور کہہ دیتے ہو کہ تینوں کالے کانون آگئے آپ آتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ دیش میں نوڈواندی ہو گئی تو آخر آپ کو ایک سال بعد سات سو کچھ کسان جب سہید ہو گئے تو آپ کو دیش سے مافی مانگنی پڑی یہی لوگ تنتر کی طاقت ہے اور یہ پردھانمتری جی کا بڑپن ہے کہ کم سے کم ایک سال میں جاگے لیکن جاگے ایک سال ان کو محسوس ہوا اب رکھ جائیے بیچ میں مت بولیے بیچ میں مت بولیے دیکھیں ایسا ہے نا کہ مجھے اپنی بات رکھ لے دیتے ہیں تو کم سے کم موڈی جی کو سرم آئی اور موڈی جی کو احساس ہوا کہ ہمارا اڑیم رویہ نہیں چلے گا اور ان کو محسوس ہوا لوگتنت کی طاقت ان کو محسوس ہوا کہ اتر پردیش میں جب سپایا ہو جائے گا سماندھواندی پارٹی کوچھا کون مانگے گا تو چوبیس میں کرسی نہیں بچا پائیں گے کیونکہ پردانمتری جی نے کہا تھا نوٹ گندی کے سمائے کہ ہمیں چورائے پر کھڑے کر دینا اور جو بات انہوں نے کہی تھی وہ میں آج آپ کی لیویت میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ہمارے بھی مان سمان ہے ہم بھی ان کا سمان کرتے ہیں ہمارے جیز کے بردان منتری ہیں ہم نے چورائے پرنہیں کھڑا کر سکتے چورائے پر اگر کوئی کھڑا کرے گا ٹو لوگتنت کھڑا کرے گا چورائے پر اگر کوئی کھڑا کرے گاaa میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں ایک چیز بتائیے نا اگر آپ کو مافی ہی مانگوانی ہے تو شریف آپ کو اگر مافی مروسہ ملائم سنگھ یادف جی نے کار سیوک اوپر گولی چلوانے کی وجہ سے معافی مانگی یا ان کے پترشلی اکھلیش یادف جی نے کار سیوک اوپر گولی چلوانے کی وجہ سے معافی مانگی نہیں مانگی میں کہہ رہا ہوں کیوں آپ اتنے آکڑے دے دیجئے کہ آپ کے اڑیل روئیے سے دیس کی اردھ آپ سنیے آپ کو حتمت کریے 1995 سے پہلے انسی آرمی کسانوں کی آتمتیاں اور نورمل آتمتیاں کو کاؤنٹ نہیں کرتا تھا انسی تو پچاندے کے بعد سے اس دیش میں ساٹھ ہزار دو سو بہتتر کسانوں نے آتمتیاں کری ہے اس کی تو ذمہ داری کوئی نیتا ہی نہیں وہ اس لیے کیونکہ چیاندے کے بعد سے آتمتیاں نہیں ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی ون اچھا رہے ہیں ون بائی ون ون بائی ون اور نیتا جی سے معافی کی تو بات کرتے ہیں ون بائی ون بائی ون ان سے کہیے ان سے کہیے یہ جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ دو بیٹھے ہیں ان سے کہیں کچھ تیاری کے ساتھ آیا کریں آکڑے ایک ساتھ آیا کریں تھوڑی مانوطہ رکھیں اور دیکھیں اس دیش کا آنی داتا آپ کو معاف نہیں کرنے والا ہے اتر پردیش میں آپ کچھ بھی کرنے نہیں تو مہاراش میں مہاراش سے آنندو بے میں آنندو بے ہمارے ساتھ بیٹھیں موجود ہیں آنے تو میں آپ کو ڈیویٹ پر شریک کرتا ہوں مافی کی بات ہو رہی ہے لوگوں نے کہا تو مافی تو آپ کو بھی مانگ لینی چاہیے آپ کیوں نہیں کیوں نہیں مافی مانگی کسانوں کی سب سے اعداد موتے تو مہاروشتے آتی ہیں تو مافی تو آپ کو بھی مانگ لینی چاہیے تو آپ نے کیوں نہیں مافی مانگی ابھی تک پرتیج جی آپ کو اور آپ کے سبھی درسکوں کو سادر پڑھام ایک بہت ہوتی پیاری پنگتی ہے کہ ٹوٹے تن سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا جس پرکار آدھرنی پردھان منتری جی نے آ کر ٹی وی پر کہا کہ میں دیش کی جنتہ اور کسانوں بھائیوں سے مافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ تین کانون جو لائے تھے وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا اور میں اسے اب رد کر دیتا ہوں تو اسی تو وہ بارہ سانسد جو نیلمبیت ہوئے ہیں وہ سانسد بھاون میں دے رہے تھے جب وہ کانون ہی رد ہو گیا تو وہ بارہ سانسدوں کی بیچاروں کی کیا اسی گلتی تھی کہ آپ سکے اپنے چھتر سے مدوں کو لے کر انتجار کرتے ہیں کہ جب سانسد کا سطر چلے گا تو ہم اپنے جنتہ کی اپنے دیش کی سمسیاں وہاں رکھیں گے لیے ان کو کتنا بڑا انیائی کیا 20 لاکھ لوگوں کا پرتیدھی ہوتا ہے اور پورے دیش میں کہیں بھی کام کر سکتا ہے مطلب آپ نے کروڑوں لوگوں کا نقصان کر دیا آنند آپ کا آنند آپ کو آنند آپ کو آنیو ڈسٹرپ کر رہا ہے آنند آپ کا آنیو ڈسٹرپ کر رہا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مہاں ڈسٹاریا گھاڑی کرے تو چمتکار اور بھارتی جنتہ پارٹیا پریم جی کرے تو برشتہ چار ایسے کیسے ہو سکتا ہے چار اپریل دو ہزار اکیس کو آپ نے بارہ ویدھائکوں کو اسیمبلی سے ایک سال کے لیے باہر کر دیا تھا اس کا کیا ویڈیو ایویڈنس ہے آپ کے پاس بتائیے کوئی ایک ویڈیو ایویڈنس نہیں تھا باوجود اس کے کیا اور آپ نے اس پر آکر کلیریفیکیشن دی آج اسی بات پر جب آپ کے سانسدوں پر کاروائی ہو رہی ہے ویڈیو دیکھئے آپ ایک چیز بتائیے آپ 20 لاکھ لوگوں کے پرتنیدی ہیں تو کیا ایک مہلا سرکشہ کرمی کا گلہ گھوڑ دیں گے کیا یہ آپ کو رائٹ ملتا ہے کیا آپ کو ووٹ لے کر یہاں جیت کر یہاں چرن سنگھ ساپرا چرن سنگھ ساپرا صاحب چرن سنگھ ساپرا دیکھیں پرتیق جی میں اب بھی یہی کہوں گا کہ موجودہ سرکار جو ہے وہ ویعاپک چرچہ کسی بھی بلکہ ساپرا صاحب ایک بات سوال پوچھا جو سوال لوگ نشتر طور سے سننا چاہیں گے آپ کے موز سے نشتر طور سے آپ کے موز سے سننا چاہیں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شیو امتیاغی نے کہا انہوں نے کہا کہ گلہ دبانا کیا ٹھیک ہے وہ لوگ تنتر نہیں ہے دیکھیں پرتیق جی لوگ تنتر کے اندر اور پارلمینٹری پرانالی کے اندر بہت سے نیم ہیں اگر کوئی سانسط کسی پرکار سے کوئی گلتی کرتا ہے تو اس حساب سے اس کو کئی چیزیں ہیں سجا دینے کے لیے لیکن وہ سجا تین مہینے کے بعد دینی ہے اور ایک دم کٹھور سجا دینی ہے یہ بھی نہیں ہونا چیئے کیونکہ اگر آپ کو سنسط چلانی ہے تو آپ کو سب کو لے کر چلانا مجھے عرون جیٹلی جی کی بات یاد ہے کہ وپکش ہوتا ہے وپکش کا عدکار ہوتا ہے سنسط کے اندر وہ ہردنگ بھی کرتے ہیں کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہردنگ نہیں کیا جب وہ وپکش میں تھے تو عرون جیٹلی جی نے اور سشما سوراد جی نے یہی کہا تھا کہ وپکش اپنا دائتوہ نباتا ہے اور پارلمینٹ چلانا یہ سرکار کا دائتوہ ہوتا ہے алеہقد Familie لائے یا جانتا ہے ورمینٹ چلانا ہی نہیں چل جانتا ہے بھرمینٹ چلانا ہی نہیں چلانا ہی نہیں چلانا بھرش بھرے میں چلانا ہی نہیں چلانا تو یہ سرکار کی اس jutro انٹرنپسوں کے بارے میں فکش مختلف بھی بھی چلانا ہاں جی بھرمینٹ چلانا ہوں ان کی بات خپ ہو جائے تو مختلوں چلانا ہوں diplomatic char kasih صحات عاندہ وہ ن pilote پرامے آپ سے پرامے ایک اسے صح slightly تو دیکھیں یہ بھوتھ کال پہ چل جائے آپ سے پوچھ کر اتر دینا تو نہیں ہے پریم شکلا جی پرتیق جی مجھے تھوڑا سسٹا چار کی اپیکشہ ہے حالانکہ اسیس لوگوں سے سسٹا چار کی اپیکشہ کرنا غلط ہے دیکھئے انہوں نے دو دو مدیوٹھائی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی بھی کسی زمانے میں سنسد میں ہنگامہ کرتی تھی تو کیا بھارتی جنتا پارٹی کی سنسدوں کے قلاب کاروائیاں نہیں ہوئی ہیں اگر کوئی بھی اور سنسد میں ویمرش جو ہے سنسد سے اپیکشہ ہے ہنگامہ اردنگ جو ہے اپواد ہے یہ اپواد کو نیم بنانا چاہتے ہیں اپواد کو نہیں میں نے بتا انیس سو نواسی میں لوگ سوا میں تھککر کمیشن کے وشے میں چرچہ ہوئی اور چونسٹھ ویپکش کے سانسدوں کو شریبان راجیو گاندی کی سرکار نے نلپیت کر دیا تو راجیو گاندی ہٹلر تھے کی مسوللی تھے کی نادر چاہتے کی بابرتے کی اور سکلہ جی سکلہ جی کی بات وہ وہ نادر چاہتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے جائز ہے نہیں سکلہ جی rad순 ڈیگ repercus hmm موسیقی 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 جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو انیتک ہے تب مجھے بیچ میں بولنا پڑتا ہے میں تو بہت ہی سیمی ہوں میں تو بہت کبھیدر سیل ہوں میں بہت ہی پریمی ہوں میں بہت ہی شانتی سے بات ہی چلوٹی دی ہے میں بھی آپ کو چلوٹی دی ہے اس بڑے چلوٹی دی ہے اگر پریانکا چکر ویدی جی کا ایک بھی بیوار ابھادرتہ کی طرف ہے ایک بھی آچرال ریٹ سر کار ریٹ سر میں ہے تو میں ماخی مانے کو تیار ہوں لیکن اگر نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو رائٹ سر رائٹ سر رائٹ سر رائٹ سر پریانکا چکلہ جی نے کہا کہ اگر ٹیبل پہ ناچنا پریانکا چکلہ جی کہہ رہے ہیں سابرہ صاحب سابرہ صاحب پریانکا چکلہ جی نے کہا کہ ٹیبل پہ ناچنا کرسیاں فیکنا یہ کس فریڈی میں آتا ہے دیکھیں پرتیق جی میں اس سے بھی گہرا سوال آپ کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پریستیتی آئی کیوں یہ آکڑے جرہ سن لیجئے پچھلے سیشن سیم تو نہیں گھونا چاہیے ساں سر سیم تو نہیں گھوز اکتے نا سابرہ صاحب سیم تو نہیں گھوز اکتے نا بھائی میری بات پوری ہونے دیجئے میں آ رہا ہوں نا آپ کے آپ کا اتر دوں گا نا میں کہاں نا بول رہا ہوں دیکھیں پچھلے مانسون سیشن کے اندر 22 بل یہ سرکار لے کر کے آئی جس میں 20 بل جو ہے وہ بینہ چرچہ کے پاس ہوئے آپ آکڑے نکال کر کے دیکھ لیجئے گا ماتر دو بلوں پر چرچہ ہوئی جو چرچہ کے آکڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2014 سے پہلے ایک بل کو پاس کرنے میں 2800 سے لے کر کے 400 منٹ خرچ کیے جاتے تھے لیکن 2015 کے اندر وہ 213 منٹ ہو گیا اس کا ایوریج اور آج اگر دیکھیں گے ماتر 20 سے لے کر کے 28 منٹ پرتی بل کا ایوریج نکل رہا ہے یعنی یہ سرکار جو پارلمنٹ جو آپ کہتے ہیں لوگ تنتر کا مندر ہے اس مندر کے اندر بھیاپک چرچہ ہونی چاہیے نریندر موڈی کی سرکار جو ہے وہ چرچہ نہیں کرنا چاہتی ہے بہومت کی دادا گری پورا دیش دیکھ رہا ہے اور اس بہومت کی دادا گری کو کسانوں نے سڑک سے سبک سکھایا ہے پھر بھی ایک سرکار کا گھمن نہیں جا رہا ہے جس بل کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں پچھلے سیشن کے اندر کسانوں کے بل کے اوپر پورا سیشن میں اس طرح سے وپکش جو ہے وہ چلاتا رہا اور جس دن یہ ایکشن ہوا اس دن انشورنس بل آیا تھا انشورنس بل پر وپکش یہی چاہتا تھا بہومت کی ویعاپک روپ سے چرچا ہو لیکن یہ سرکار اس کو دھکے سے پاس کرانا چاہتی تھی تو یہ لوگ تنتر نہیں ٹھوک تنتر ہے ٹھوک تنتر خود اپناتے ہیں اور وپکش کے اوپر کاروائی کرتے ہیں تو یہ کہیں سے بھی اس طرح سے لگتا نہیں کہ پرجا تنتر چل رہا ہے یہ ٹھوک تنتر چل رہا ہے ہٹلر شاہی چل رہی ہے اور اس ہٹلر شاہی کے خلاف جو ہے وہ وپکش آباز مجھے دس سکین دے دیجئے بس بیچ میں سر اگر یہ ٹھوک تنتر ہے تو مجھے ایک چیز بتا دیجئے اس دیش کے سوشل ویل فیر کے کام اس دیش میں کب ہوں گے لوگ سبھا اور راج سبھا پہلی بار پچھتر سال کے اس دیش میں ہنڈر پرسنٹ پروڈکٹیوٹی پر اب پہنچے ہیں جب ایک چیز بتائیے آپ کے نیتہ آدھے ٹائم سے 6 مہینے 7 مہینے تو اس دیش میں ہی نہیں ہوتے رہا یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے کہ 22 بل میں سے 20 بل پر چرچائی نہ ہو آپ سڑک سے دیکھر تنکر تک اس بات کا عددہ رکھتے ہیں کہ آپ پروڈ کریں یہ لوگ سنسل پرناہی ہے اور دسکشن بھی کریں لیکن اس تنکر کو کچھاروں روپ سے چلنے دیں یہ دیش بھول جائے گا کیا کہ پچھلی بار اسی دیش میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سبھا اور راج سبھا رات کو دو 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 تیم تیم مجھے تک چلتے جواس دیش کا عام ناغری کس بات کو دیکھتر خوش ہے اگر ایک پرائیویٹ نوکری کرنے والا ویکتی اپنے بار کو چلانے کے لیے شاپلہ صاحب تولیں گے شاپلہ صاحب تولیں گے اگر ایک عام ویکتی آپ تنیں گے نہیں دیں کہ پھر ان کے میں بریچ میں بولتا ہے کوئی تو بھی بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی عام پرائیویٹ نوکری کرنے والا ویکتی آپ نے آپ کے 18-18-12-12-15-15 گھنٹے ایک کمپنی کو دے سکتا ہے تو آپ کیا لوگ صاحب راجع صاحبہ میں بیٹھ کر 12-12-15-18-18-18 گھنٹے نہیں دے سکتے کہاں ایسے ہی ہونا چاہیے اور پہلی بار اس دیش نے لگا تار دیکھا ہے کہ آدمی اپتہان منترین کے سانجے میں لوگ صاحب راجع صاحبہ میری راپس کو دیکھتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے چلنا چاہیے کیا یہ لوگ تنتر کا مندر جہاں پر نریندر موڈی ماتھا ٹیٹ ہے یہ نوٹن کی یہ دھوم کی نریندر موڈی کا اور کم تک یہ دیش کی آگے پڑھنے کی شنطہ کو روکے بیٹھے رہے ہیں بتائیے اب آپ کے نیتے لوگ صاحب پہ ہوتے ہی نہیں تو کیا کرے گی کوئی ستہ کی دادا گری نہیں رات کو دو دو بجے اگر بیجے کے سانسٹ بیٹھے ہیں پردھان منتری بیٹھے ہیں گرہ منتری بیٹھے ہیں اگر نیا کو رنی کے پاہ پرنے کی یہ ب Gangreen کی نوٹ نہیں کرتا رسی جل گئی رسی جل گئی اپنے کے پڑھ میں اپنے دیش کے ناظری کو سا مانگیا اٹری والوں سے نہیں مانگیا گرہ شیفان 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 صاحب بھائی شباب 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 نقل 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 لیکن اگر آپ کے کسان ہوتے تو اٹھاپ کو دیتے پچاس سیتوں پر پھولی نہ رہ جاتے اور اپنوں زندگی باپی مامنے نے کہتی بھرائی سنیل یادہ سنیل یادہ سنیل یادہ میں آرہا ہوں سبرہ صاحب آرہا ہوں سبرہ صاحب آرہا ہوں میں آرہا سبرہ صاحب آرہا پریم جی آتا ہوں میں آپ کے باس جی سنیل یادہ پریم جی ایک تو ایک چھوٹا سا کنفیجن ہے اگر وہ مجھے دور کر دیں آپ چونکہ دو بیجے پی کے پروکتہ ہیں پہلا کون دوسرا کون ہے چھوٹے چھوٹے سوال سابقش کے تین نہیں ٹھیک ہے دس کر لیجی آپ دس کر لیجی آرہا 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 میں تو کہنا سب پہ بھاری سمانجوادی تو سب پہ بھاری ہیں میں اپنی طرف سے دیتا ہوں میرے بڑے بھائی گروہ شکلا جی یہاں پر بیٹھے بھارتیے جنتا پارٹی کے راستیے پروکتہ اگر کوئی کسی پرکار کا شکو تو ان کے چہرے کے تیج کو دیکھ لیا جائے وہ ہر جواب دے سکتے ہیں یہاں پر پرتک یہ میں پریم شکلا جی کی بات کر رہا ہوں پریم شکلا جی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ منتری کے ہاتھ سے کاغت چھن لینا لوگتنس نہیں ہے پریم شکلا جی میں بہت آدر کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا منتری کا بیٹا کسانوں کو کچل دے اور وہ گرہ راج منتری گرہ راج منتری گرہ منتری کے ساتھ پردھان منتری جی کے ساتھ فوٹو کھچائے اور پولیس ادھکاریوں کی میٹنگ لے کیا یہ لوگتنس رہے ایک اور دوسرا جو دوسرے ہمارے سمانید بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں ان کو اتر پردیش میں بکاس بہت دکھائی دے رہا ہے اتر پردیش سرکار نے ابھی جب پریم جی آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں دوسرا سوال لے لیجے پریم جی آ رہا ہوں دوسرا سوال کالیج کا ادھگھاٹن کیا ہے اور وہ ادھگھاٹن کی تصویریں ایسی ہیں میں کئی تصویریں دکھا سنٹا ہوں کبھ وائرل ہیں کہ وہ گیٹ بنا کر کے آپ نے کہا کہ میٹنگ لے کالیج ہم نے بنا دیا اور ہم مان لے اتر پردیش کے لوگ دونوں سوال آپ کے ٹھیک ہے دونوں سوال لے لیے میں نے ٹھیک ہے دونوں سوال لے لیے آپ کے دونوں سوال ٹھیک ہے پریم شکلا جی سنیل جی کا پرسط یہ ہے کہ گاڑی سے کچلنے والے کے خلاف جو ہے کاروائی نہ ہونا کیا تو بھائی کاروائی ہو رہی ہے وہاں اور سپریم کورٹ کے جدوارہ آپوائنٹڈ جیز کی مانیٹرنگ میں کاروائی ہو رہی ہے لیکن آپ کرپا کر کے بتائیے نا گایتری پرجاپت جیسے بلاتکاری کے جو ہے جانگ سے جانگ چٹا کر آپ کے مکھے منتری جب ہوا کرتے تھے اکلے سنگیا دو ان کا بیٹھنا یہ لوگ تنتر تھا کیا اور سروچ نیالے کو ایک بلاتکاری کے خلاف ایف آئی آر دلز کرنے کے لیے کہنا پڑتا تھا یہ لوگ تنتر تھا کیا رام بھکتوں پر گولیاں چلانا یہ لوگ تنتر تھا کیا اور اس کے بعد 2017 کے چنونوں میں کہنا کہ ضرورت پڑتی تو اور رام بھکتوں کو مروا دیتے ایک سمیدانک پت پر بیٹھا بیٹھا جو ہے لوگوں کی ہتھیاں کروانے کے لیے بیٹھتا ہے لیکن اوٹ پانے کے لیے اوٹ بینک کے لیے میں اور ہتھیاں کروا دیتا یہ لوگ تنتر ہے کیا اس لوگ تنتر کے بارے میں جارہاں بتائی اور جو میرا ویروت کرے ایسے کرنوج کے مشرا کا گلا کٹوا کے منگوا لینا یہ لوگ تنتر ہے کیا کسی نے پوچھ لیا کہ بلاتکار ہوا تو اس مہیلہ پترکار سے پوچھ لیا تیرے تو بلاتکار نہیں ہوا نا یہ مکہ منتری کا کتھن یہ لوگ تنتر ہے کہ آخرپا کر کے بتائیے گا جی سنیل جی ایک تو ہم کو یہ بتائیے کہ مانی افلیل چینے اس مہیلہ سے کہا کہ آپ کا بلاتکار تو نہیں ہوا ایک تو جھوٹ بلات بند کریے ایک اور آج مجھے لگتا نہیں میں ویڈیو بھیج دوں گا ویڈیو بھیج دوں گا ویڈیو بھیج دوں گا ویڈیو بھیجنے کے لیے تیاروں میں ویڈیو بھیجنے کے لیے تیاروں میں درجی مہاراج اور میں درجی مہاراج آج مطلب تا جو رکو پر اگلے سنگیادوں کو رکو کرنے والے تہلی مہاراج اور اگلے سنگیادوں کو چلانے والے اگلے سنگیادوں کو بلاتکاریوں کو رکو پتا رہا ہوں اس کا ویڈیو بھیج دوں گا میں تو کوئی بات جو ہے پرمانیت بات ہی کہتا شریمان اگلے سنگیادوں نے یہ چلانے سے سچ نہیں چھپے گا چلانے سے سچ نہیں چھپے گا آپ کا چہر پہ پڑھا کتیا آپ جو ہے آپ کا رکھ چاپ پڑھا سنگی بھی رکھ چاپ پڑھا جو آدمی لا جواب ہو جاتا ہے کوئی اس کے پاس اتر نہیں ہوتا ہے تو دائیں بائیں اس طرح کی میں بلکل دائیں بائیں نہیں جا رہا بات کار کارڈ کے بعد کھڑے تے کی نہیں کھڑے تے پتہ ہی ہے نا تونیل جی تونیل جی دیکھیں پرتیک جی میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں جس سرکار نے بڑے سپنے دکھائے ہوں جس پارٹی نے بڑے سپنے دکھائے ہوں بیٹیوں کے لیے بیروزگاروں کے لیے کسانوں کے لیے میلاؤں کے لیے وہ جب سب تھیل ہو جاتے ہیں ہے تو بھی ابباجان پپا جان اس جان اس جان اسی پہ بات رہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ابباجان پہ تو وہ جا رہا ہے ہم نے کہا کہا جنہ سے محبت ہے آپ کو اب ہم کیا کریں اس میں جنہ کو پہلے پردان مطری بنانا آج ابھی بس صرف اتنا کل پھر ہوگی ملاقات بنے رہی ہم آئے سارے